انصاف کہاں ہے؟ آج پورے پاکستان میں یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کسی نہ کسی کا ریپ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی اغوا ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی مارا جا رہا ہے آج ہر آنکھ عشق بار ہے اور کوئی ماں اپنے بیٹے کی تلاش میں تو کوئی بھائی اپنی بہن کی اسمت کو لوٹتے ہوئے دیکھ تو رہا ہے لیکن انصاف کہاں ہے معلوم نہیں ہو سکتا کب ملے گا یہ بھی معلوم نہیں ہے اور قائد عظم محمد علی جناہ کا یہ پاکستان آج انصاف کی محرومی سے چل رہا ہے آج آپ کو ایک ایسی کہانی سے اگاہ کریں گے کہ مالک نامی شخص جو کہ اپنے خاندان کا سہارا تھا اچانک مار دیا جاتا ہے یہ کہانی تھانا ٹانڈا کہ چک کمالہ کے نزدیک کاسب گاؤں کے مالک کی ہے اور اچانک قتل ہونے کے بعد انصاف تو نہیں ملتا ہاں بڑی بڑی جاگیرداری بڑے بڑے چودری اس کو رازی نامے میں تبدیل کر دیتے ہیں لیکن پھر اسی مالک کے دو بیٹے ماں کا سہارا اور اس گھر کے چشم و چراغ بھی ہیں لیکن ایک کو پھر زمانے کی تنگ نظری ختم کر دیتی ہے اور وہ بھی اس برے سماج کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے لیکن اس کے انصاف کے لیے بھی دردر کی ٹھوکریں ماں کو کھانا پڑتی ہیں ایک بیٹا رہ گیا اور پھر اس کو بھی اس زمانے کی نظر لگی اور وہ بھی اس برے سماج کے جال میں پھس گیا اور اپنوں نے ہی ایک ایسا وار کیا کہ تیرہ سال کا لیے اغوا کر لیا اغوا کیا ہونا تھا کہ پھر تیرہ سال بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی زبان آتی زبان کو کار دیا گیا لیکن پھر بھی انصاف چکھتا رہا پکارتا رہا کہ مجھے بھی تو کہیں ڈھونڈو لیکن ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ بڑی طاقت چاہیے لیکن مالک کا یہ گھرانا اور وہ ماں بے بس جو آسو بہا رہی تھی وہ نہ پہلے بیٹے کے لیے کچھ کر سکتی تھی نہ ہی اپنے حامد کے لیے اس کو کچھ کر سکی اور نہ ہی اب یہ اپنی زبان کٹی بیٹے کے لیے کچھ کر سکتی تھی لیکن جب تیرہ سال بعد واپسی ہوئی تو زندہ دیکھ کر صد کے واری جانے والی ماں پھر اچانک بے بس ہو جاتی ہے اور ایک بار پھر بیٹے کو اغوا کر لیا جاتا ہے اغوا ہی نہیں بلکہ پھر دردر کی ٹھوکرے کھانے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے وہ مالک جو کہ اپنے گھر کا بڑا بہترین مالک تھا لیکن آہستہ آہستہ اس گھرانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور پھر اب وہ ڈی پیو سی پیو ڈی آئی جی ہر انتظامی آلہ عودے کے پاس یہ مائی جاتی ہیں اپنی داستان سناتی ہیں لیکن اس کی داستان سننے والا کوئی نہیں ہے اور پھر یہی ایک پکار ہے کہ غریب کہاں جائے انصاف کہاں سے لائے تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کے آسو کیا کہتے ہیں اس کے عزیز و کارب کی اس وقت نگاہیں کہاں تک ہیں اور آپ بھی دیکھیں اور دیکھیں کیا انہیں انصاف ملے گا کوئی میرا پرس کوئی شہاں نہیں بنائی میں بڑی واری تھانے گئیں جب سے میں جانی ہوں دیں دیں امہ جی آنواں دیں تو کوئی نہیں سن دیں انا ہرے پیسے دے چھ لینے کی کار چھ لیا وہ انتواری دس پہ یہ دونتواری واسطہ پانی میں نے پتر لیا دیں انا کو بندے بھی میں لکھائے نہیں پرس پرچہ کٹ دیں نہیں میرا اللہ جان دیں انا کوئی دیں انا کوئی دیں انا کوئی دیں کٹھے بھی میں کھولے میرا رحمت دے رحمت دے میں وہ بھی دیں میں تیری سالی دونت کے لئے دونت میرا پتر خال نماز پانی وقت پڑھا دا سی پیران درواہ درواہ دیں پانی وقت نماز پڑھا دیں پھر نکار آ جانے یہ روکھ بڑھا دیں مصطفی چار بندے لیا دیں میں باہر نکلیں مڈی وقت سی پڑھا دیں پڑھا دیں دی والن مدند نماز پڑھا دیں رحمت دیں پڑھا دیں پڑھا دیں پڑھا دیں دیں کیونی پڑھا دیں پڑھا دیں مصطفی آکھا دیں پڑھا دیں مجرانو آگیا میرے پوترے بڑے پھاڑ کے نا اتھو ڈاوڑی ہوں آن دے بھی ایسے بندے پیسے دینے جی میں کہہ چھاڑ جانے ہاں ساڑے مکان میں کھولے نہیں جیمی میں کھولے یا سی اسدہ کتوں کھانے اے ڈنگران دے سرے تو پراہ میرا مار گیا جی کرن گیا تو چوٹی دے گیا او دے سرے دے پوتر میں ہے تیرہ سالے نوٹ اونڈ کے بھی لیان دے تے کام کیتا ہے مینتکار کے کھانے ہیں چنگی جی دے پیسے آرے گئے آن دے 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 سانو انہی رحمد نے یارہ کناری زمین ہے میرے نا ڈیڑ کناری زمین ہے سانو نے یا دے 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 تکڑے نہ ساڑے تو انہی نہیں کھیتا سو بھائی او جی سے رکھا دا میں نال جائے میں کہہ آدھ رحمد دا تیرہ دے پوترے آنڈا نے باندا سینا اے میں گال کی دی داندہ مجھے رحمت دا رحمت کور کھلوتا ہے اگر آنڈا ہے یہ نو تو میں اس جان ہی نہیں رہنڈ دینا تڑی دے کے میرا پتر بندری دینی چوکلی آسا ان میں لوگ آنڈے متھے پتر نہیں لاساک دی واقعہ سارا پینڈی شریح کسی راضی نہ ہوئی نہ اور ہی کسی دوکھنی اسی ساڑی نہ یہ تڑی نہ دن دا تھے اگر میں آنڈی میں کسی اور ہی چوکلی آسا اس سے بندے چکی ہے نو دا پرا آئے اگر یہ سمجھے تو ایک ناری تھے دا جیدہ کوٹ گیا ہے ایک آپی یہ فاطمہ بی بی ایک ندیم ہو دے مرے دن آئے میں اے بندے لکھائے تھانے تھانے دارے نے لیک پیسے گال کیتی نہیں بڑاوی اڈیا ٹور گیا ہو رہے تو نکاہ یہ تھے یہ ہم جیدہ دن آئے تھانے دارے دے میں جا جا کہ آتھ بن بن کہ دوارے دے ہم پنڈان میں آکھ ہے ساری گال مکا ہو کوئی پتر گال نہیں مکا ہو نظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں کیسے اپنی داستان سنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اپنے ہی بہو کے ہاتھوں میں لٹنے والی ہوں اور میرے ساتھ میری ہی بہو کے جو بھائی ہیں انہوں نے ایسا سلوک کیا اور جب میں روتی ہوئی تھانک پہنچی تو تھانہ والوں نے میری ایک نہ سنی اور پولیس انہیں کی ہو گئی جن کے پاس پیسے تھے اور آج میں دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں جب میں ڈی پیو گجرات کے پاس پہنچی تو ڈی پیو گجرات نے میری سنی تو صحیح لیکن سنی سنی انسنی کر دی اور پھر ڈی ایس پی جلال پر جٹا کی بات ہوئی تو ڈی ایس پی نے بھی ایک بار تو سن لی لیکن شاید وزن اوپر پڑھنے کے سے وہ بھی اپنی بات سے مکرگے اور یہ ماں بے بس اپنی جگہ روتی رہی آنسو بہاتی رہی اور کسی مسیحہ کی تلاش میں نکلی کہ شاید میری سنی جائے اور جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک کے کہتے ہیں کہ بیٹے ہیں ان تک میری کہانی چلی جائے یا پھر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون بڑا سخت ہے وہ سخت قانون دانو تک یہ بات تک چلی جائے اور مجھے انصاف مل جائے لیکن ناظرین اس کے برعکس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک ماں تو اپنی کہانی بیان کرتی ہے دوسرے عزیزو کارب کیا کہتے ہیں چوکلے ہیں چوکلے ہیں چوکلے ہیں اونے مائے دیڑی عزیزو ساف میڑنا چاہیے دا تاکہ اوزدہ بچہ ایک بچہ رہا گیا ایک کاندر ہے وہ بھی اپنے چوکلے ہیں گواہ کار لے ہوف خدا کو سمجھنے والے ہمارے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا بھی کوئی رسطہ ہوتا ہے تو دیکھ لیں کہ وہ لاکھوں میں کھیلنے والی مالک کی بیوہ رحمت کی ماں جس کی زمین بھی اپنی ہے جانور بھی اپنے ہیں لیکن اپنے ہونے کے بوجود کچھ بھی نہیں ہے اور فقیروں کی طرح ایک کلی میں ڈر اور خوف کے مارے رہ رہی ہے اور دشمن کا خوف اس حد تک کہ کبھی اس کے جانور مارے جا رہے ہیں اور کبھی اس کو اندر چھپایا جا رہا ہے صرف اور صرف باہر اس لیے نہ نکلنا کہ کہیں مجھے بھی جان سے نہ مار دیں اور جب وہ اپنی قیمتی زمین کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہ رہی ہے تو پھر دشمن کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں بھی دینی ہے تو باز آ جاؤ یہ زمین کسی کو دی نہیں جا سکتی نہ کسی مسجد نہ کسی مدرسے کو لیکن پھر بھی حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ انتظامیاں کیسے خاموش رہی یہ تھانا ٹانڈا بے بسی کا مظاہرہ کیسے کرتا رہا اور اس تھانے دار بھی کی کیا بات ہے جو تسلیہ تو دیتا ہے لیکن اس کا آسرہ بننے سے بالکل انکار کرتا ہے آج یہ کلی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس عورت کی ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر یہ کہانی آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ماں دیکھ رہی ہے کوئی بہن دیکھ رہی ہے تو پھر ہر ایک کو ایسے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ بھی کرنا چاہئے اور جو کرپٹ افسر ہیں ان افسروں کے خلاف بھی آواز کو بلند کرنا ہوگا دیکھ رہا ہے اس کہانی کو پورا پاکستان پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن سوال ایک ہی پیدا ہوگا کہ کیا مالک خاندان کو انصاف ملے گا کیا رحمت کا دوبارہ اپنی ماں کے پاس آنا ہوگا یا پھر ہماری انتظامیاں انصاف کرے گی ابھی جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک بے بس گھرانے کو دبایا جا رہا ہے اور صرف اور صرف پیسے کے زور پہ ایک ماں سے رحمت جدا کیا جا رہا ہے اور پہلے ایک بیٹا پھر پہلے اس سے پہلے سر کا تاج جاتا رہا اور اب ایک رحمت جو آپ کے سامنے ہے وہ بھی ظالم سماج اپنے ہاتھوں میں لے کر گیا ہے لیکن ہم دیکھیں گے یہ کہ کاسب کے اس گاؤں کے مالک کی کہانی کہاں تک جاتی ہے اور کیا وزیر اللہ پنجاب چیف جسس سپریم کورٹ اور دوسری انتظامیاں مالک کے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے اور کیا اس کہانی کے جاننے کے بعد مالک کی بیوی کو سکوم ملا یا نہ ملا رحمت ملا یا نہ ملا آپ بھی دیکھتے رہیے اور رہیے ہمارے ساتھ تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ انصاف کہاں ہے